کرناٹا کا اسمبل الیکشن کے چلتے دن بہ دن گلبرگا نار جی ڈی ایس کینڈیڈیٹ ناسیر حسین استاد کی مقبولیت اور سپورٹ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہر جگہ ہوترل چورہ ہے بازار اور دیگر عوامی جگہوں پر ناسیر حسین استاد کی خابلیت اور ملی مسائل کو لے کر ان کی آواز کی تعریف کی جا رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن اب جی ڈی ایس ورسلس بی جی پی ہے اس لئے اب عوام ایک طرف ہو کر ناسیر حسین استاد کی طرف متعید ہو رہی ہے آج شنی علماء اکرام گلبرگا کی جانب سے مولانا حافظ خاسم صاحب سابق پیش امام مارکڈ مسجد کی صدارت میں ناسیر حسین استاد کی تعید کا اعلان کیا ہے ان علماء اکرام کی تعید سے اب یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ گلبرگا اتحاد متعید ہو رہا ہے ناسیر حسین استاد کی حق میں اس موقع پر مفتی ویش خادری مولانا سید حسینی مولانا شیخ سلیم نظامی مولانا سید مہن الدین خادری مولانا مظہر الخادری مولانا عبد الرسول مولانا سابر لطیفی حافظ حاشم نظامی مولانا مبین شابدی مولانا یادین اشرفی مولانا عاصم زیان و دیگر علماء اکرام کی کسیر تعداد موجود تھی جیسے کہ آپ نے کور کیا کہ آج بہت سارے علماء اہل سنت کا اجلاس منقید کیا گیا تھا جس میں بہامی مشہور اور اتفاق رائع سے یہ بات تیہ ہو گئی کہ یہاں پر ہم چینجس کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم اپنا تائید اور اپنا اتفاق اس چیز پر کیا ہے کہ ہم اس الیکشن میں الہاج ناصر حسین استاد صاحب کی بھرکور تائید کرتے ہیں اور ناصر تائید بلکہ ہم اپنی جانب سے عوام گلبرگاہ جو کہ سیاسی شروع با خوبی جانتے ہیں ہم ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا اوٹ چینجس کے لیے لے اور آپ اپنا اوٹ انقلاب کے لیے لے اور ہم تمام علماء اہل سنت اپنے تمام جڑنے والے اور احباب سے اور تمام مسلیان جونکہ مساجد کے بھی یہاں پر آئمہ بھی تھے ان تمام سے ہم یہ وزارش و خواہش کرتے ہیں کہ آپ تمام کے تمام اپنا حق اپنا اوٹ الہار ناصر حسین قصد صاحب کے حق میں استعمال کریں شہریان گلبرگاہ سے ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ موجودہ حالات سے بہتر واقف ہیں نصف گلبرگاہ بلکہ کرناٹک اور بلکہ ہم اس کو اور الگ سطح پر لے گی جائیں پورے ہندوستان میں ایک بیچینی بیخراری سیرابی کا ماحول ہے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے بیخراری اور بیچینی کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے وکیل مضبوط نہیں ہے ہمارے وکیل مضبوط نہیں ہے ہمارے لئے آواز ہماری آواز بجائے گلیوں میں اٹھنے کے اسمبلیوں میں آئیوانوں میں پالیومیٹس میں اٹھنے چاہیے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ گلبرگاہ میں ہماری آواز ایسی نہ ہو کہ جس آواز کو ہائی کمان کا انجدار کرنا پڑے تو ہم ایسی آواز نہیں چاہتے ہیں جس کے لئے سکرپ کی ضرورت ہو تو ہم سکرپ کی سرکار نہیں چاہتے ہیں ہم سپریٹ والی خیارت چاہتے ہیں اور وہ اسپریٹ والی خیارت ہمیں ناصر حسین حسین صاحب کی شکل میں نظر آتی ہے تو ہم اہلیان گلبرگا سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ جناب الہاج ناصر حسین صاحب حسین صاحب کو دیں اور ناصر حسین صاحب کو کامیاب کریں اور خاص طور پر وہ نوجوان جو پہلی مرتبہ ووٹ دار رہا ہے اس نوجوان سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کی زندگی کا پہلا ووٹ چینجز کے لیے آئے انخلاب کے لیے آئے تبدیلی کے لیے آئے گلبرگا کے شہریان خصوصاً حلق سمال کے رائے در اندر ہل سے میری پرخلوس اپیل ہے موجودہ حالات حاضرہ پر نظر رکھتے ہوئے چونکہ فاشس فرقہ پر طاقتیں اُبھر رہی ہیں اور مسلم قیادت کو ختم کرنے کی کوشی کی جا رہی ہے ہماری شعائر اللہ پر حملہ کیا جا رہا ہے خصوصاً مساجد خانخواہ ہیں ازانوں پر پابندی جیگر امور جو چھلیت سے متعلق ہیں اس پر حملہ کیا جا رہا ہے تو ایسے موجودہ حالات میں ایک ایسے خائد کی صرف ضرورت ہے جو بے باکانہ قوم و ملک کا دد رکھتے ہوئے ایوانوں میں حق بات حق بوئی کو پیش کر سکیں ملک کے مسائل کو پیش کر سکیں اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے میری تمام شہریان بلبرگا سے حسو اموماً اور حلقے شمال کے رائے دیندگا سے خصوصاً اپیل ہے کہ الہاد ناصر حسین استاد کو جو بے باک قائد ہیں ان کو بور دیکھ کر اکسرش سے ان کو کامیاب بنائیں بے بھول کے بھول کے